مہا گٹھ بندن کی اگوائی کو لے کر کھیجتان برقرار ہے دراصل سہیوگی دل یہ تیہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر کس کی اگوائی میں اگلا ویدھان سبا چناؤ لڑا جائے تیجسوی آدو کو کوئی بھی مہا گٹھ بندن کا نیتا ماننے کو تیار نہیں ہے گٹھ بندن کے چہرے کے سوال پر سنشے برقرار ہے اب ہندوستانی آوام مرچا کی اور سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مہا گٹھ بندن کے کپتان کے لیے پور مکھی منتری جیتن رام مانجی کا چہرہ مفید ہے لیکن سوال تو یہی ہے کہ مانجی کی کپتانی پاری کے لیے کیا گٹھ بندن تیار ہے تیجسوی کنارے مہا گٹھ بندن اب مانجی کے سہارے مانجی جیتن رام مانجی ان سے تو سنیر کوئی جیٹر نہیں ہے ابھی تک مہا گٹھ بندن میں مہا گٹھ بندن میں کپتان کون ہے بڑا سوا مہا گٹھ بندن میں کون نیتا نہیں ہے کس کی اگوائی میں گٹھ بندن چلے گا چناؤی چاہر ان کے پاس اس سمیں بیج ویدھائی جیتانی لائک چھنٹا نہیں ہے لوگ سبھا چناؤں میں ملی کراری ہار سے اوبرنے کے کوشش میں جٹا ویپکشی دلوں کا گٹھ بندن بھوش کی سیاسی لڑائی کے لیے ایک جھوٹ دکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی یہ کوشش نیتریتو کے مدے پر مات کھاتی دکھ رہی ہے کونگریس و جیتن رام مانجی نیتے جسوی یادوں کے نیتریتو کو نکار دیا ہے بیہار میں آنے والے دنوں میں لوگ سبھا کی ایک اور ویدھان سبھا کے چار سیٹوں کے لیے ہونے والا اپچناؤ مہاکڑ بندن مل کر لڑے گا لیکن مہاکڑ بندن کا چہرہ کون ہے سہیوگی دل یہ تین ہی کر پا رہے ہیں کہ آخر کس کی اگوائی میں اگلا ویدھان سبھا چناؤں لڑا جائے فیلحال نیتریتو کی دعویداری جیتن رام مانجی کے پارٹی کی اور سے آئی ہے ہمیں تو لگتا ہے ہم سیکلر کے جو راشتی ہے دھیکس ہے مانی جیترہ مانجی ان سے تو سینئر کوئی لیڈر نہیں ہے ابھی تک مہاکڑ بندن میں لالو پرساد ہیں تو ان کے ساتھ تو پرتیبند ہے کہ وہ بن نہیں سکتے ہیں رہی بات جیترہ مانجی تو پور مکھ منتری ہیں عمر کا بھی انبھاو ہے اور دلیت میں اس سے بڑا چہرہ بھی بیہار میں کوئی نہیں ہے تو سمی کرن کے حساب سے بھی دیکھیں گے تو جیترہ مانجی جہاں دا شوٹ کرتے ہیں مہاگڑ بندن کی کپتانی پر اس گڑ بندن میں شامل ہر دلوں کی اپنی اپنی دعویداری تیجسوی یادوں کی نیتریتو پر سہی یوگی دل آئینہ دکھا رہے مہاگڑ بندن کے اس حال پر ستہ پکش نشانہ سادھنے کا موقع بھلا کیسے چکے بیہار کے ڈپٹی سیم سوشیل موڈی نے ٹویٹ کیا تیجسوی پرساد یادوں کو ان کے پریوار میں چناؤ تھے مل رہی اور اب مہاگڑ بندن نے بھی انہیں نیتا ماننے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ لوگ سبح چناؤں میں ان کے بڑھولے پن کی ہوا نکل چکی یہ خیالی پلاو ہیں جو اس طرح کا گھٹ بندن وہ نیتا اور پارٹی پالتے رہتے ہیں ان کے پاس اس سمیں بیس ویدھائی گیتانے لائک چھمتا نہیں ہیں لوگ سبح کے چناؤں میں دو سو اٹھار سیٹوں پر اینڈیا بڑھت بڑھائے ہوئے ہیں مکمتری کا تو پرسنی پیدا نہیں ہے اور یہ سب لوگ ٹھیک ہے پریاس کر لیں بیپکش رہتا ہے لیکن بیار کی جنتہ نے پھر سے من بنا لیا ہے اور کسی دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے انڈیا کے سرکار بھاری بہمت سے پھر سے بیار میں بنے گی سدانان سنگھ کا بیان دیکھ رہے تھے شکیل حمد خان کا بیان دیکھ رہے تھے جیتنام مانجی جی کا بیان دیکھ تو آپس میں وہ تالمیل تو نجر نہیں آ رہا ہے ادھر آر جیڈی کے سامنے دوہری دوویدہ ہے انہیں ویروڈھی پکش کے ساتھ ساتھ سہیوگیوں کے سوالوں کو سادھتے ہوئے سیاست کی گاڑی کو آگے دوڑانی کی مجبوری ہے مہا گٹ پندھل میں کون نیتا نہیں ہے مہا گٹ پندھل میں جا جی بھی نیتا ہے مہا گٹ پندھل میں تیجسوی بھی نیتا ہے مہا گٹ پندھل میں ہمارے جیتنام ماجی بھی نیتا ہے اس میں کہاں جنڈت ہے کہ سوسیل کمار مودی جی کو زنکاری کا بہاو ہے اور میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے اور راجد میں استھاپیت نیتا ہو گئے ہیں تیجسوی پر سا جا دو صرف اور صرف تیجسوی پر سا جا دو ویسے مہا گٹ وندھن کے سبھی گھٹک دلوں کے بیچ میں سمیہ آنے پر اس بات کی بھی پشتی ہو جائے گی لیکن راشتری جنت آدل کے ہمارے نیتا اور تیجسوی جادر جی مکھ منتری کے امیدوار ہوں گے رجڈی نیتا نیترطو کے سوال پر جہاں NDA نیتاؤں پر نشانہ ساتھ رہیں وہیں سدھی بول سے اپیوکت سمیہ آنے کا حوالہ دے کر نیترطو کے ماملے کو فلحال ٹالتے دکھ رہیں ان سب کے بیچ مہا گٹ وندن کے دویدھا یہ بھی ہے کہ جن کے انوہ اور ورشتہ کا حوالہ دے کر نیترطو کی پیروکاری کی جا رہی ان کے چنچل سیاست کو دیکھتے ہوئے سیاستی لولیپوب بھی دیا جانے لگا ہے مہا جی جی کو تو میں نیمانترہ نہیں دے رہا ہوں کہ مہا جی جی کو بننا ہے کی نہیں بننا ہے سر میں نے کہا کہ میں تو سواگت کروں گا دلی ترطو کی تو مہا جی جی یہاں ہیں اور یہ پارٹی کا سنکلت رہا کہ میں مکمانتری بناؤں گا تو مہا گٹ وندن میں جب ڈیسیزن ہوگا اس پر چرچہ ہوگی اس کے بعد جو سمبلی ڈیسیزن ہوگا اس کا ہم انپالن کریں گے تو ایسی پرشتیت میں اگر ہمارا نام کو اچھالتے ہیں تو ان کی اپنی بات ہے فلحال مانچین اپنی اور فگے گئے سیاسی لولی پاپ کو نکار تو دیا ہے لیکن مہا گٹ وندن تیجسوی کے نیتری تو کولے کر ناراضگی سب سے پہلے انہوں نے ہی جتائی تھی اب دیکھنا ہے کی کپتان کون کی یہ سیاسی بحث مہا گٹ وندن کو کس موڑ پر لے جاتی ہے دلی سے سوپنی سول پٹنا سے رجنیش اور روپندر کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور وہیں پپو یادف کی اور سے جیتن رام مانجی کو دیے گئے آفر پر سیاست بھی خوب ہوئی کسی نے پپو یادف کو کنفیوز نے ایتا بتایا تو کسی نے پپو یادف کی سیاسی اوقات تک ناب ڈالی جہاں تک پپو یادف جی ماجی جی کو سی ایم بنانے کی بات کر رہا ہے چھ مہنا پہلے تو سنب ملہ مکہ سہنی کو سی ایم بنانے کیلئے سوچ رہا تھا تو کہیں نہ کہیں پپو جی کنفیوز ہے اور سی ایم جو ہے وہ جنتہ بناتا ہے پپو یادف جی نہیں بنایں گے پپو یادف جی اگر بنا سکتے تھے تو خود چناب جیت لینا چاہیے تھا پپو یادف جی آج سے کچھ مہینوں پور مکہ سہنی جی کو مکہ منتری بنا رہے تھے اب نیاسی گوپہ انہوں نے چھوڑا ہے تو سمجھ سمجھ پر وہ نیاسی گوپہ چھوڑتے رہتے ہیں ویسے چناب ہار جانے کے بعد لوگ اس طرح کے کام دھندہ میں لگ جاتے ہیں پپو یادف جی ان دنوں بیروزگار ہیں تو بیروزگار لوگ دوسرے لوگوں کو روزگار دینے کے کام میں لگے رہتے ہیں اب دل لوگ کی اوقات ہے مکہ منتری بنانے کی وہ لوگ مکہ منتری بنا رہے ہیں ہماری اوقات بیدھائک بنانے کی بھی نہیں ہے اس لیے جو پرابری کے لوگ ہیں وہ لوگ جباب دیں گے جو مکہ منتری بنانے کی طاقت رکھتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم تو بیدھائک بنانے کی بھی میری حیثیت نہیں ہے ہم کہاں وہ ان کا جباب دے جائے پٹنا ہائی کورٹ کی گیارہ ججوں کی بینچ نے اپنے ہی نیائدھیش راکیش کمار کی بینچ کے اس فیصلے پر روک لگا دی ہے جس میں نیائدھیش نے پورو آئی ایس صدیقاری کے پی رمیہ کو نچلی عدالت سے زمانت ملنے پر سوال اٹھائے تھے اور زلہ جج کو جانچ کے آدیش دیے تھے ساتھ ہی ہائی کورٹ کی نیائک پرکریہ پر گمبھیر سوال بھی کیے تھے پٹنا ہائی کورٹ کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی جج کے آدیش کو لے کر گیارہ صدس سے ججوں کی بینچ بیٹھی پٹنا ہائی کورٹ نے اپنے ہی جج کے فیصلے کو روکا گیارہ ججوں کی بینچ نے آپسی ویمرش میں فیصلہ لیا مکھے نیائدھیش نے ماملے میں سوتہ سنگیان لیا نیائک کارشیلی پر اٹھائے گئے تھے گمبھیر سوال پورو آئی ایس نیچلی عدالت سے بھرشتہ چار کے ماملے میں زمانت ملنے کے ماملے سے نیائی کھلکے میں بوونڈر کھڑا ہو گیا ماملہ مہا دلیت وکاس مشن کی چھاتر برتی گھوٹالے سے جڑا تھا جس میں پٹنا ہائی کورٹ کے جسٹس راکیش کمار نے کپی رمیہ کی زمانت 2018 میں خارش کر دی تھی لیکن مئی 2019 میں ویجیلنس کورٹ میں کپی رمیہ نے جس دن سرینڈر کیا اسی دن انہیں زمانت مل گئی یہ زمانت پربھاری نیائیگ پدادھیکاری کی اور سدھی گئی تھی اسی ماملے کو لے کر ہائی کورٹ کے جسٹس راکیش کمار نے موکھی کا عدیش دیا اور بدھوار کو پھر سے کپی رمیہ کے ماملے کو اپنی کورٹ میں سنا اس کے بعد انہوں نے کڑا عدیش پارید کیا اس میں کپی رمیہ کے ساتھ نیائیگ پڑھنالی پر بھی سوال اٹھائے گئے ساتھی پٹنا ہائی کورٹ کی کاریشہیلی پر بھی کڑی ٹپڑی کی گئی جسٹس راکیش نے بیس پیچ کے فیصلے میں لکھا ہے جب ہائی کورٹ سے بیل خارج ہو گئی تو نیچلی عدالت نے کیسے کپی رمیہ کو بیل دی ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے بھی کپی رمیہ کو رہت نہیں دی تھی پٹنا زلہ جج ماملے کی جانج کرے کیسے یہ بیل ملی تین سپتہ ہمیں ریپورٹ دے نیچلی عدالت کے کرمچاریوں کیسٹنگ آپریشن کی سی بی آئی جانج کرے برشتہ چار کا کیس سابیت ہونے کے بعد بھی پٹنا کے اے ڈی جے کی برخاستگی کیوں نہیں بنگلوں کے رکھ رکھاو پر فیجول خرچی کرتے ہیں جسٹس جو ٹیک سپیئر کا پیسہ ہوتا ہے جب سے میں نے جسٹس پت کی شفت لی تب سے دیکھ رہا ہوں سینئر جج بھی چیپ جسٹس کے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں برشت نیائی کا دھکاریوں کو غلط کارپڑالی کے چلتے سنرکشن ملتا ہے ورطمان کے ساتھ پہلے بھی جو جسٹس رہے ہیں ان کے سمعے میں غلط کرنے والوں کو سنرکشن ملتا میرے آدیش کی کوپی پی ایم او کولیجیم کینڈریہ کانون منترالے اور سی بی آئی ندیشوں کو بھیجیں جسٹس راکیش کمار کا فیصلہ جیسے ہی مکھے نیائی دیش اے پی شاہی کے سنگیان میں آیا انہوں نے نشپادیت ماملے کی کیسے پھر سے سنبائی ہوئی اس کی جانچ کے آدیش تھی ساتھی گروہار کو جسٹس راکیش کمار کی اور سے پارک کیے گیا آدیش کو لے کر گیارہ جسٹس کی بینچ کا گٹھن کیا گیا جس نے فیصلے پر روک لگانے کا فیصلہ سنایا ورشت ادیوکتہ وائیوی گیری نے کہا کہ جسٹس راکیش کمار کی اور سے جو فیصلہ دیا گیا وہ نیایک پرکریہ کے حساب سے سہی نہیں جب کسی ماملے کا سنبائی کے بعد نشپادن ہو جاتا ہے تو اسے دوبارہ کیسے سنا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوگا تو ہر جسٹس ہی اپنے آپ میں ہائی کوٹ ہو جائے گا اور پوری نیایک پرکریہ خطرے میں پڑ جائے گی لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آدیش سے جدی پورا پڑھا جائے تو لگتا ہے جو 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 ایڈوکیٹ جنرل للیت کشور نے کہا کہ جسٹس سے راکیش کمار کی کوٹ سے کے پی رمیہ کے ماملے پر جو آدیش پارید کیا گیا اس پر روک لگی ہے اس کے اگلی سنوائی کب ہوگی اس کی تاریخ ابھی تیہ نہیں ہے جس طریقے سے جسٹس نے آدیش دیا ہے اس کو لے کر بھی گیارہ سدسیہ پہنچنیٹی پڑی کی سنگیان لیتے ہوئے چیف جسٹس نے اگارہ ججیز کا بینچ کونسٹیوٹ کیا وہ بینچ سنوائی کی اور سنوائی کے بعد بینچ نے اگارہ ججیز نے ان کے جسٹس راکیش کمار کے ججمنٹ پر کافی ناراجگی چنتہ ویکت کی اور اس ججمنٹ کو سسپنٹ کر دیا جسٹس راکیش نے جس طریقے سے کے پی رمیہ کے ماملے کو لے کر پوری نیائی پرکریہ کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر دیا ان سوالوں پر عمل کو بھلے ہی گیارہ سدسیہ نیائی دیش بینچ نے روک لگا دی ہو لیکن چرچاؤں کا دور شروع ہو گیا ہے شیلیندر زی میڈیا پٹنا وہیں والمی کی نگر کے سانسد ویدنات مہتو کی کار کے پلیٹ فارم پر پہنچنے پر سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا نیتا جی کی سواری کانون قائدے سے پرے ہیں ریل ادھکاری ماملے کو کانون کے مطابق غلط بتا رہے ہیں تو سیاسی لوگ پر ستھیوں کی دلیل دے کر ماملے کو ٹالنے میں لگے ہوئے ہیں سانسد کی کار سیدھے پلیٹ فارم پار سانسد ویدنات مہتو کا کار نامہ یہ ہے نرکٹیا گنچ ریلوے سٹیشن اور اس کی پلیٹ فارم سنکھیا دو اب اس کار کو دیکھئے ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر اپنی دبنگئی دکھاتے ہوئے کیسے کھڑی ہے یہ کار ہے والمی کی نگر کے جیڈیو سانسد ویدنات مہتو کی اب سوال ہے کی کیا سانسد مہودے کے لیے نیم اور کانون مائنے نہیں رکھتے تب ہی تو وہ دھڑلے سے اپنی کار ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر لے کر چلے آتے ہیں کار میں سوار جیڈیو سانسد ڈی آر ایم سے ملنے آئے تھے ان کے ساتھ نیتاؤں اور کاری کرتاؤں کا کافلہ بھی تھا اس کے باوجود کسی زمدار ادھکاری کو کچھ بھی غلط ہوتے دکھا نہیں اگر اگر یہ بات ماملے نے طول پکڑا تو ریل ادھکاری بھی اسے کانون غلط بتانے میں جھٹ گئے ریلوے سٹیشن پر سانسد کی گاڑی پہنچنے کا ماملہ اچھلا تو سیاسی نیتاؤں کی اور سے پرستی کی دوہائی دی جانے لگی میرے پارلیمنٹ ہیں یا ہو سکتا ہے کہ کوئی سواست کے تکلیف ہوگی یا کوئی قارن رہا ہوگا جس کے چلتے کوشش کرتے ہوں کہ زیادہ زیادہ نزدیک جائے یا تو کوئی پیر میں تکلیف ہوگی یا کوئی سمسیا ہوگی لیکن اگر کوئی قارن نہیں تھا تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ایسا کوئی کرنا چاہیے جو عام جنتہ کو جو پریویلیج نہیں ہے اس پریویلیج کو اٹھانے کا پریاس نہیں کرنا چاہیے بیجنات مہتو کے بارے میں جو ہماری جانکاری ہے وہ طبیعت خراب ہے بیجنات میں تکلیف اور بہت ان کے سواست کی حالت جو بہت خراب ہے یہاں تک کہ ہم کو لوگوں نے بتایا کہ چناؤ کے درمیان بھی وہ ایک دب گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی گھومے کیمپن نہیں کر پا رہا تھے تو ہم کو لگتا ہے کہ اسی وجہ سے وہاں گئے ہوں گے ہو سکتا ہے وہاں ویلچئر وغیرہ نہیں رہا ہو سبیدہ نہیں رہی ہو تو لوگوں نے یہ کر کے کیا ہوگا لیکن وہ مجبوری میں ہم بیجنات کو جانتے ہیں لمبے سمیت سے جانتے ہیں جب کوئی مجبوری رہی ہوگی تب اس طرح کی بات ہوئی ہو صفائی میں چاہے جو بھی دریلے دی جائیں لیکن سوال یہی ہے کہ جن پرتیندھی ہی کانون توڑیں گے تو بھلا وہ جنتہ کو کانون کا پالن کرنے کی سیکھ کیسے دے پائیں گے بیتیا سے دھننجے دویویدی اور پٹنا سے رجنیش کے ساتھ بیورو رپورٹ زینیڈیا گوپال گنج میں بھون نرمان کے بقائے پیسے کی مانگ کرنے گئے ٹھیکیدار کی زندہ جلا کر ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے ٹھیکیدار کا نام رمہ شنکر سنگھ تھا اور وہ گنڈک ویبھاگ اور بھون نرمان ویبھاگ میں کلاس ون کے ٹھیکیدار تھے انہوں نے گنڈک ویبھاگ کے دورہ گنڈک کالنی میں مکھے ابھینتہ کے آواز کا نرمان کیا تھا گھٹنا کے سمند میں مرتق رمہ شنکر سنگھ کے بیٹے رانہ پرتاب سنگھ نے بتائے کہ چیف انجینئر کے آواز کا نرمان قیم ایک کروڑ باون لاکھ روپے کی لاغت سے کیا گیا تھا جس میں بھون نرمان کارے پورا ہو جانے کے بعد بھی قریب ساٹھ لاکھ روپے کا بھکتان لمبت تھا بقائے ساٹھ لاکھ روپے کے بھکتان کے لیے مکھے انجینئر مرلی دھر سنگھ پندرہ لاکھ روپے کی گھوس کی مانگ کر رہا تھا جس کو لے کر کئی مہینوں سے پیمنٹ نہیں کی جا رہی تھی اسی پیمنٹ کو لے کر آج رما شنکر سنگھ مکھے ابھیہنتہ مرلی دھر سنگھ کے نو نرمت آواز پر گئے تھے اسی دوران گارڈ روم میں ان کے شریر پر آگ لگا کر انہیں زندہ جلانے کا پریاست کیا گیا جس میں وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی گھٹنا نگر تھانے کے گنڈک کولنی ستھت گنڈک بیبھاگ کے چیف انجینئر کے آواز کی ہے آگ گھٹنا کے بعد آکھروکشت لوگوں نے سڑک جام کر آروپی انجینئر کے گرفتاری کی مانگ کی ہے ساڑھلاک روپے پہ پندرلاک روپے بوس مانگ رہے ہیں اسی چکر میں ساہید بیبھاگ ہو گیا گھٹنا بیبھاگ میں اور ہاں پر آکھروکشت آج بہنچہ بیانگ لگا دیا گھٹنا کے جو ہیں ان کے آواز نیرمار کے لیے ٹھیکے دار نے ٹھیکا لیا تھا ایسا پتا لگا کہ کچھ پیسہ بکایا تھا اس کو لینے کے لیے آئے تھا اور جلے حالت میں جو ہے یہ اس کو گورپورے پھر کیا گیا ہے اب ہم لوگ یہاں بیدھی بیوستہ دیکھنے آئے ہیں ابھی اسی تھی سامان ہے ایک سنتالس برامدگی ماملے میں باہوبالی ویدھائک اناند سنگھ کو دو دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے اے سی جی ایم کورٹ نے اناند سنگھ کو پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے اس دوران شام پانچ بجے سے چھ بجے تک وکیل اناند سنگھ کے ساتھ رہیں گے باہوبالی ویدھائک نے دلی کے ساکیت کورٹ پر سرینڈر کیا تھا جس کے بعد بیہار پولیس ٹرانزٹ ریمانڈ پر لے کر آئی تھی اناند سنگھ پتنا کے بیور جیل میں بند پیاز کا رنگ اور بھی لال ہو گیا ہے یا یوں کہہ لیجے کہ پیاز کاٹنے میں نہیں خریدنے میں آسو نکل رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس دنوں میں پیاز کے قیمتوں میں دس سے پندرہ روپے کی وردھی ہو گئی ہے پیاز کی در تھوک بازار سے لے کر خودرہ بازار تک بڑھ گئی ہے پھر رولانی لگی پیاز کی مہنگائی لگتار بڑھ رہے ہیں پیاز کے ریٹیل دام سپلائی گھٹنے سے قیمتوں میں جوردار ہی جافہ خودرہ بازار میں پیاز 45 روپے کے پاس پیاز نے پھر سے لوگوں کو رولانا شروع کر دیا پیاز کے ریٹیل دام لگتار بڑھ رہے ہیں پیاز کی کیمتوں میں ایک مہینے میں 75 پرسنٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے خودرہ دام 45 روپے پرتی کلو تک پہنچ گئے ہیں کاروباریوں کا کہنا ہے کہ مہاراشت کرناٹک اور مدھی پردیش جیسے پیاز اتبادک راجیوں میں بارش کی وجہ سے فسل خراب ہو رہی ہے برسات کے کارن پیاز باجار میں نہیں پہنچ رہے ہیں پندرہ سے 20 دن پہلے تک پیاز کا بھاو 1500 روپے کونٹل تھا لیکن ابھی کا بھاو 29 سو روپے کونٹل ہے 10 سے 15 دن میں ادھر 15 سے 20 روپے کا بردھی مطلب ہوئے پیاز میں ابھی تھوک میں 2800 سے سوپر پیاز جو بنیا پیاز 29 روپے 20 دن پہلے وہی 16 1700 میں کوئی پوچھتے نہیں تھے ابھی 28 29 300 میں پیاز ابھی مطلب اتنا بکری نہیں ہے ناسک میں 22 30 ہونے کے بہت نقصان ہوگا ہے اس کے بہت بہت ریٹ بڑھ گیا ہے یہ تھی کام مہین چل رہا تھا ساون ساون کے بعد چال مہین ہوگا ہے اب پیاز جو ہم دنی آ رہا ہے تو ابھی مارکٹ تیز ہو گیا اس لیے پیاز کم دیمان ہو رہا ادھر پیاز کے سبھاؤں نے اپبھوکتاؤں کو بیحال کر دیا کچند سے پیاز گائب ہو رہا ہے کھانے کا ٹیسٹ بگڑ گیا پیاز تو خرید رہے 45 روپیہ کجی پہلے وہی 15 روپیہ 10 روپیہ تھا پیاز مہنگا ہو گیا جسے بہت دکھت ہو رہا پیاز کیلو جنت مر رہا جانتے گریب جنت جانتے پیاز روٹی آئے نیمبو گار کے کھاتا نیمبو کے دام ہو گیا پیاز کے دام ادھر پیاز کے دام میں بھاری بردھی پر بیہار میں سیاست شروع ہو گئی آر جی ڈی کا کہنا ہے کہ سرکار باجار کو کنٹرول کرنے کے لئے کوئی قدم بھی نہیں اٹھا رہی وہیں جی ڈی نے ویپکش کے آروپ کو خارج کر دیا کسان کو کسی طرح کا راحت نہیں کسی طرح کا سبسیدی نہیں ہے پہلے سبسیدی دیا جاتا تھا خاد میں بیج میں اور سرکار اس کے مندی تلاستی تھی کہ اس کا سامان بکے ان چیزوں کا بیوستہ سرکار کی اور سے کم ہو گیا ہے جس کے وجہ سے آج کسان پریشان بارس کے محول کے سمجھ سبجیوں کا ریٹ کیونکہ بہت سو جگہ بارس سے دہ جاتا ہے بہ جاتا ہے تو جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا معاملہ ہے تو جب سپلائی گھڑ جاتا ہے تو نیچولی ڈیمانڈ جب بڑھ جاتا تو پرائیس آئی ہو جاتا تو اس لیے یہ برسات کے سمجھ میں ہے اور پھر آپ دیکھے گا کہ اکٹوبر نومبر آئے گا اور اسی کے ساتھ خبر بیہار میں اتنا بریک کا وقت ہے بریک کے بار خبر جھار کھڑ موسیقی موسیقی